کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امیل سنت کو تو مانتا ہوں پس میں صرف امیل سنت کو مانتا ہوں باقی میں کسی کو نہیں مانتا ہوں دعوت اسلامی کے اندر کی بات ہے باقی میں کسی کو نہیں مانتا تو میں اس کو کیا جواب دوں مجھے کسی نے پوچھا تھا میں کہا یار وہ صحیح کہہ رہا ہے اس کو بولا امیل سنت کو مانتا ہے نا بولا جس کو مانتا ہے نا اس کی مان لے اب اس کی مان لی تو مرکزی مجلس شورا کے ایجنڈے تو لے آ جا میں اپنے باپ کو مانتا ہوں لیکن اس کی بات نہیں مانتا تو پھر نافرمان اور کس کس جانور کو نافرمان مولتے ہیں اسی کو تو نافرمان مولتے ہیں کہ باپ کو باپ تو مانے گا تیرا باپ بھی مانے گا کہ باپ ہے تو یہ مکتر نہیں سکتا اب باپ کی بات نہیں مانے گا تو پھر وہ نافرمان کلائے گا اور نافرمان اچھات بھی تو نہیں ہوتا یہ بھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں ایسی ایک والیٹی ہے بیسا کہ وہ بولتے ہیں کہ میں اتاری ہوں مانتا ہوں ان کو مانتا ہوں اور شورا کو نہیں مانتا بات تو مزے کی نہیں ہوئی نا مرکزی مزلی سے شورا جو ہے دعوت سامی کے اس کے بتائیوے طریقے کار پر جو دعوت سامی کا کام کرے وہ حقیقی دعوت سامی والا مزلی سے شورا پر تنقید کرے اس کے فیصلوں پر تنقید کرے کہ یوں نہیں کرنا چاہیے ان کو یوں کرنا چاہیے ارے میرے بھائی یہ مرکزی شورا ان میں کیسے ملیں گے آپ کو کئی جو دعوت سامی میں جنہوں نے ہاں کھولی ہے کوئی چالیس سال پرانا ملے گا کوئی پنتیس سال پرانا ملے گا آپ تنقید کرنے والوں کے تنی عمر بھی نہیں ہوتی پیدائی بات میں بھی ہوتے ہیں تو اب یہ کہ ان کے تجربے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے چل چل کر آج رکنے شورا بنے اب یہ سارے پچیس چھبیس ستائیس مل کر فیصلہ کریں یہ انتی غلط یہ صاحب ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور تو کل سے اٹھایا تم جائے پورا حضور کرنا تو آتا نہیں ہے وہ تو ام اللہ فیصلہ انہوں نے غلط کر دیا ہے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو جو ایسی باتیں کریں اس کا دعوت سامی تو کوئی تعلق ہی نہیں سمجھو حقیقی بھی نہیں اور جالی بھی نہیں ہے تو مخالف ہے تو شورا کا مخالف ہے وہ دعوت سامی مخالف ہے ہاں جو دعوت سامی میں شروع صحیح نہیں ہیں یا اپنے طور پر دین کا کام کرتے ہیں وہ دعوت سامی کے مخالفت نہیں کرتے ہیں میری مراد وہ نہیں ہیں میری مراد وہ ہیں کہ جو اندر آ جاتے ہیں پھر وہ تنقیدیں کرتے ہیں گروپ بناتے ہیں اور مطلب یعنی کہ فتنے کی صورتیں پیدا کرتے ہیں میری مراد یہ لوگ ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہردے کا ہوتے ہیں تو اللہ پاکہ ان کو بھی سب کو ہدایت دے اقل سلیم دے اگر کوئی حصہ ہے میری بات سن رہا ہے تو آ جائیں اپنی دعوت سامی کو لے کر آگے چلیں اور دین کی خدمت کریں دعوت سامی کا دوسرا نام مرکز ملد شورا کہ یہ چلا رہی ہے اور یہ فیصلے کر رہی ہے ہاں اگر یہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے خدا نہ خاصتہ تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو سمجھائے جائے لیکن ہمارے بات الحمدللہ علماء موجود ہیں علماء علی سنت مطلب ماشاءاللہ ان کی صحبتیں ہیں اور موقع بموقع ان سے رین و مائی لیتے رہتے ہیں ہماری مرکز ملد شورا والے